بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو بھرپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو ہم بک سٹیڈی کے لیے لائے ہیں وہ سپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 ہے اور اس کے اندر آج ہم سیکشن 27 سٹیڈی کریں گے اور سیکشن 27 ڈیل کرتی ہے ریلیف اگنس پارٹیز اینڈ پارسنز کلیمنگ انڈر دیم سبسیکونٹ ٹائٹل اس کا مطلب یہ ہے کہ کن لوگوں کے خلاف آپ بزریہ کورڈ بزریہ سیول کورڈ سپیسیفک ریلیف ایکٹ کے تحت دادرسی یا ریمیڈی کلیم کر سکتی ہیں اور اس میں انہوں نے سیکشن 27 کے اندر کچھ سپیسیفک قسم کے لوگ ہیں جو بتایا ہیں کہ جن کے خلاف آپ سیکھ کر سکتی ہیں تو اس میں اس کے اندر جو انہوں نے بات کی ہے وہ ہے وہ لوگ یا وہ پارٹیز آپ تھی کانٹریکٹ اور وہ لوگ جن کے پاس سبسیکونٹ ٹائٹل ہوتا ہے تو دوستو ٹپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ایپریٹ پا جیسٹس کانٹلی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میرے انکاریجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب آئیکن اوبر ہے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے وال ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں ٹپک کے اوپر تو یہ میں بات کر رہا تھا کہ سبسیکونٹ ٹائٹل جو لوگ سبسیکونٹ ٹائٹل کلیم کرتی ہیں ان کے خلاف آپ عدالت کے ذریعہ ریمیڈی جو ہے جو سپیسیفک ریلیف ایڈ کے تحت جو کسی بندے پہ حاصل ہوتی ہے وہ سیکھ کر سکتا ہے اب سبسیکونٹ ٹائٹل کیا چیز ہوتی ہے جو مین چیز ہے اس چیز کے اندر اس سیکشن ٹوئنٹی سیون کے اندر ایک ہی مین پوائنٹ ہے ایک ہی مین چیز ہے اور وہ ہے سبسیکونٹ ٹائٹل اور یہ کون بندہ کلیم کرتا ہے اور کون بندہ کلیم کر سکتا ہے اب اس کی میں آپ کو ایکزمپل دوں گا تو آپ بات سمجھ جائیں گے کہ سبسیکونٹ ٹائٹل کس کو کہتے ہیں اب میں مثال اپنی دیتا ہوں اب میرے پادر جو ہے اس کے پاس اچھی بلی اربن پراپرٹی اور رولر پراپرٹی اس کے پاس موجود ہے اب میں اس کا وارث ہوں میرے بھائی اس کے وارث ہیں اب جب میرے اب جب تک میرے والے داریات ہیں اگر وہ اس پراپرٹی کو فروف نہیں کرتے یا اس کو ڈسپوز آف نہیں کرتے تو میں اس پراپرٹی کا سبسیکونٹ ٹائٹل ہوں یعنی کہ اس پراپرٹی کا سبسیکونٹ آنر ہوں یا اس کا سبسیکونٹ ٹائٹل میرے نام کے اوپر ہے جب میرے فادر مریں گے تو یہ پراپرٹی مجھے وراثت میں ملے گی ٹھیک ہے وہ کیوں ملے گی کیونکہ میں ان کا وارث ہوں اور یہ اس پراپرٹی جو ہے ان کے مجھے وراثت کے اندر ملے گی یہ میرے پاس سبسیکونٹ ٹائٹل ہے اور سبسیکونٹ میں اس کا آنر ہوں یعنی اپنے فادر کے بعد جو سبسیکونٹ آنر ہوں وہ میں ہوں اب اگر میں اپنے والد کی حیات کے دوران اگر کوئی اپنے پراپرٹی کا مہاہدہ کرتا ہوں تو وہ بینگا سبسیکونٹ آنر کے تحت ہی کروں گا اگر مثال کے طور پر مجھے پیسوں کی ضرورت ہے اور میں اپنے والد سے دیکھتا ہوں کہ میرا والد سخت بیمار ہے اور وہ پیسے دینے کے پوزیشن کے اندر نہیں ہے اور مجھے پیسوں کی ضرورت پڑ گئی سوری اور میں اپنے والد سے مانگ نہیں سکتا کیوں کہ وہ ایکسٹریم ایج ہے اور وہ بیمار ہے اب میں اپنی فادر کی جو پراپرٹی جو مجھے حصے میں ملنی ہے اس میں ایک شاکہ میں کسی بندے کے ساتھ سودھا کر دیتا ہوں اور اس سے پیسے پکڑ لیتا ہوں اور اس کے ساتھ ایگریمنٹ سیل کر لیتا ہوں کانٹریکٹ سیل کر لیتا ہوں ابھی اس کی تصدیق ہونا باقی ہے اب جب میرا فادر مریں گے تو وہ بندہ جو ہے وہ میرے خلاف آ کر سپیسیویک پرفارمس کی ڈگری عدالت سے حاصل کر سکتا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں جی کہاں بھائی اب تمہارا فادر فوت ہوگا اب یہ اس کی میرے نام کروا دوں اب میں جو یہ سبسیکوینٹ ٹرائٹل جو ہے یہ میرے پاس ہے یا میں اس کا سبسیکوینٹ آنر ہوں یا سبسیکوینٹ ٹرائٹل میرے پاس ہے اب جن لوگوں کے پاس سبسیکوینٹ ٹرائٹل ہوتا ہے ان کے خلاف جو آپ سپیسیویک پرفارمس کا دعویٰ لا سکتے ہیں ان کو کمپیل کر سکتے ہیں تو جیسے میں نے ابھی آپ کو ایکزمپل دی کہ جب میں نے وہ پراپٹی کسی بندے کے بعد فروغ کر دیتا ہوں اور وہ بندہ جب میرا فادر مر جاتا ہے تو وہ میرے نام پہ آگئی اب وہ بندہ وہ جو جس نے مجھے خریدی تھی مجھ سے جگہ وہ میرے خلاف دعویٰ عدالت کے اندر لا سکتا ہے اب میں سبسیکوینٹ آنر ہوں یا سبسیکوینٹ ٹرائٹل میرے پاس ہے تو میں پھر عدالت مجھے کمپیل کر سکتی ہے کہ میں اس معاہدے کو پرفارم کروں تو دوستو اس طرح کی جو معاہدے ہوتی ہیں ان کی بات کی گیا ہے اس سیکشن ٹرائٹل کے اندر جن کے پاس سبسیکوینٹ ٹرائٹل ہوتا ہے اب سبسیکوینٹ ٹرائٹل بھی دو طرح کا ہوتا ہے ایک پرمنٹ ہوتا ہے ایک تیمپریری ہوتا ہے اب پرمنٹ سبسیکوینٹ ٹرائٹل کیا چیز ہوتی ہے جیسے کہ میں ہوں اور میں اپنے فادر کی جو پراپرٹی ہے وہ میرے پاس آگئی میں اس کا پرمنٹ ہوں اب ایک ہوتا ہے سبسیکوینٹ ٹرائٹل ہوتا ہے تمپریری کیوں لوگوں کے پاس ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ نے کسی بندے کو لیس کی اوپر پراپرٹی دے دی یا آپ نے کسی کو رینڈ کے اوپر پرابرٹی دے دی اب اس کے پاس ٹیمپریری ہے اس کے پاس جو ٹائٹل ہے وہ ٹیمپریری ہے فاردی آپ اس کو عمر کے لیے دے دیں اس کی پوری عمر کے لیے دے دیں پھر بھی ٹیمپریری ہے پچیس سال کے لیے دیں پھر بھی ٹیمپریری ہے اب وہ بندہ اگر کوئی اپنا جو دھناڑنیاں ہیں پچیس سال ہے پچیس سال کے اندر ہوگر دس سال کے لیے اپنے پرابرٹی کو کسی بندے کے آن اگر وہ ٹرانسفر کرتا ہے تو پھر وہ اس کے پاس وہ ٹیمپریری سبسیکونٹ ٹرائٹل ہے تو اب آتے ہیں سیکشن کے اوپر سمجھتے ہیں کہ سیکشن کے اندر انہوں نے کیا بات کی ہے سوری اس میں انہوں نے سب سے پہلی جو بات کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان قوانین اور ان قوائد یا جو سیکشنز آپ لاہ ہیں جو اس چپٹر کے اندر دی گئی ہیں ان کو چھوڑ کر آپ کن لوگوں کے خلاف آپ سپیسیفک پرفارمس کے ڈگری عدالت سے آصل کر سکتے ہیں یہ انہوں نے اوپر ابتدائیہ دیا ہے پریامبل دیا ہے اس کے بعد انہوں نے اس کے اندر کچھ پانچ چیزیں جو ہیں وہ منشن کی ہیں اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں لیکن انہوں نے پانچ چیزیں اس کے اندر منشن کی ہیں اور اس سے ملتی جلتی جو چیزیں ہیں یا کوئی کانٹریکٹ جب آپ کے پاس آئے تو آپ نے اس کے اندر سپیسیفک پرفارمس کیسے سیکھ کرنی ہے وہ انہوں نے اس کے اندر منشن کر دیئے اب کس کے خلاف آپ سپیسیفک پرفارمس سیکھ کر سکتی ہیں جن کے پاس سبسیکوینٹ ٹائٹل ہے اگر وہ اور اس کے اندر ہر فری کے معایدہ کے خلاف ہر فری کے معایدہ کے خلاف آپ سپیسیفک پرفارمس سیکھ کر سکتی ہیں اب مثال کے طور پر جیسے میں نے بھی آپ کو اپنی خود اپنی ذاتی مثال دی پرسنل ایگزامپل وہی ہے جسٹ بی فور اشار بی فور اس میں میں نے کہا جی کہ میرے مجھے پیسوں کے ضرورت پڑی میں اپنے فادر کے پاس دیکھتا ہوں وہ ایکسٹریم ایج ہے وہ بیمار بھی ہے وہ بات چیت نہیں کر سکتا میں اس سے پیسے نہیں مانگ سکتا اب ہیس نیر ٹو ڈائی تو میں اور مجھے پتا ہے جی کہ یہ پراپٹی مجھے ملے گی میرے پاس سبسیکوینٹ ٹائٹل ہے یا میرے پاس وہ سبسیکوینٹ آنرشپ ہے تو میں وہ اپنے پراپٹی کی ایک شاپ کا معایدہ کر دیتا ہوں سیل کا اب جب تک یہ میرا جو ٹائٹل ہے یہ ایمپرفیکٹ ٹائٹل ہے یا یہ سبسیکوینٹ ٹائٹل ہے اس کے اندر میں وہ کمپلیٹ نہیں ہو جاتا اس وقت تک میں اس کو آگے دے نہیں سکتا جب مجھے یہ میرا ٹائٹل جو ہے یہ کلیر ہوگا تو کوئی بھی بندہ میرے خلاف وہ جو ہے جس کے ساتھ میں نے معایدہ کیا وہ میرا خلاف سپیسیفک عدالت کے اندر سیکھ کر سکتا ہے تو اس کے اندرے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہر فریقے معایدہ کے خلاف آپ سپیسیفک پرفارمس کر سکتے ہیں اس کو مجبور کر سکتے ہیں جس کے پاس بھی سبسیکوینٹ ٹائٹل ہوگا اس کے بعد ہر اس شخص کے خلاف جو اپنے آپ کو کسی جائدات کا سبسیکوینٹ ٹائٹل کے تحت مالک سمجھتا ہے اس کے خلاف آپ سپیسیفک پرفارمس کا سوٹ عدالت کے اندر لاسکتے ہیں ماں سوائے اس شخص کے کہ جس نے نیکنیتی کے بنیاد پر اس ٹرانسفری کرے کہ جس نے نیکنیتی کے بنیاد پر اگر اس نے کوئی کنسلڈریشن کے عوض اگر کوئی پراپرٹی خرید دیا ہے یا کوئی معایدہ کیا ہے اور اس کو اصل معایدہ کا اگر علم نہیں ہے تو وہ بندہ کر سکتا ہے اب اس کی میں مضاعت یوں دیتا ہوں کہ ہر اس شخص کے خلاف آپ سپیسیفک پرفارمس سیکھ کر سکتے ہیں عدالت کے ذریعے سے کہ جو بندہ اپنے آپ کو یہ ڈیکلیئر کرتا ہے کہ میرے پاس اس پراپرٹی کا سبسیکوینٹ ٹائٹل ہے چاہے وہ اس کے پاس پرمننٹ ٹائٹل ہے چاہے اس کے پاس ٹیمپریری ہے چاہے وہ بینگا مالک اس کے پاس اس کا ٹائٹل ہے سبسیکوینٹ ٹائٹل ہے چاہے وہ بینگا لیزی ہے یا اس کا جو پاس بندگان ہے اس کے خلاف آپ عدالت کے اندر اپنا جو سبسیکوینٹ ٹائٹل ٹائٹل کرتا ہے اس کے خلاف اب عدالت کے اندر سپیسیفک پرفارمس سیکھ کر سکتے ہیں مگر اس شخص کے خلاف نہیں کر سکتے کہ جس نے کہ جس کیوں آپ کی وہ جو پراپرٹی ہے ٹرانسفر ہوئی ہے کسی معاہدے کے تحت اور اس نے نیک نیتی کے ساتھ اس نے کسی کنسٹریشن پی کر دی ہے اور معاہدہ اس نے سائن کر دیا لیکن اس کو اصل معاہدہ کا علم نہ ہو تابع تو اس کی میں آپ کو ایک اگزامپل کارٹ کروں گا تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی پہلی اگزامپل یہ ہے کہ ایک بندہ ہے مسٹر اے وہ اپنی سرٹن پراپرٹی مسٹر بی کے اوپر ایک لاکھ رپک ایوز سیل کر دیتا ہے اب ان کا معاہدہ جو ہے وہ تیپ آ گیا اب معاہدے کی ایکزیکیوشن سے پہلے اگر اے مر جاتا ہے تو معاہدے کی تعمیل مسٹر اے کے وارثان کے خلاف کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے دوسری بات دوسری ایک اور اگزامپل ہے اب ایک شخص ہے مسٹر اے اس کے پاس کچھ سرٹن پراپرٹی ہے وہ اس پراپرٹی کے اوپ مسٹر بی کے اوپر دس لاکھ کے اوپر فروف کر لیتا ہے اب وہ پراپرٹی جو ہے وہ وراسب میں ملنی ہے مسٹر سی کو تو اب بی جو ہے وہ سی کے خلاف سپیسیفک پرفارمس جو ہے اگر وہ اے مر جاتا ہے تو بی جو ہے وہ سی کے خلاف سپیسیفک پرفارمس سی کر سکتا ہے کیونکہ سی اس کا وارث ہو گیا اس کے خلاف تو ہو سکتی ہے یعنی اے نے کوئی پراپرٹی بیچی بی کو اور سی جو ہے اے کا وارث ہے اس کے پاس سبسکویٹر ٹائٹر چلا گیا اگر بی کو اس کے اس معاہدے کا نہیں پاتا تو اس نے اپنی زندگی کے اندر اس کو بیچ دیا تو مسٹر بی جو ہے یہ جو ہے مسٹر بی جو ہے یہ سی کے خلاف سپیسیفک پرفارمس سی کر سکتا ہے اب اس کے علاوہ ایک اور ایک جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے مسٹر اے اس کے پاس ایک پراپرٹی ہے وہ مسٹر بی کو دس لاکھ کی فروت کر دیتا ہے اور اس کے بعد وہ سیم پراپرٹی مسٹر سی کو پندرہ لاکھ کی فروت کر دیتا ہے اگر سی کو اے اور بی کے درمیان معاہدے کا علم نہیں ہے تو پھر سی جو ہے وہ مسٹر اے کے خلاف سپیسیفک پرفارمس سدالت کے اندر سی کر سکتا ہے اگر نہیں ہے تو پھر وہ نہیں کر سکتا اس کے بعد انہوں نے سب کلاس سی کی بات کی ہے اب سی کیا ہے اب سی کے اندر میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ جن کے پاس وہ وہ جو ٹائٹل ہوتا ہے وہ ٹیمپریری ٹائٹل ہوتا ہے اب لیز ایگریمنٹ کے اندر آپ دیکھ لیں وہ لیز جب لیزی جو ہوتا ہے اس کے پاس وہ پرمنٹ ٹائٹل تھی نہیں ہوتا وہ امپرپیٹ ٹائٹل ہوتا ہے یا اس کے پاس ٹائٹل ہوتا ہے ٹائن ڈیگ پچیس سال کے لیے تیس سال کے لیے اب وہ تیس سال کے اندر وہ کسی سے معاہدہ کرتا ہے تو اس معاہدے کی روح سے اس معاہدہ کرتا ہے اور وہ بعد میں مر جاتا ہے تو اس کے وارثان کے خلاف وہ جو دعویدار ہوتے ہیں وہ لیز کے جو پرپرٹی کے دعویدار ہوتے ہیں ان کے خلاف پھر پرفارمس کے ڈگریز بزریہ سیول کورٹ سیک کی جا سکتی ہے اب اس کے اندر انہیں کہا ہے کہ کسی ایسے شخص کے خلاف جو کسی ایسے ٹائٹل کے ذریعے دعویدار ہو جو معاہدے سے پہلے کاؤ اور پلینٹیف کو معلوم ہو لیکن جس کو ڈیفینڈنٹ مسترد کر دے یا فرق کر دے تو ایسے معاہدے کی بھی سپیسیفک پرفارمس بزریہ سیول کورٹ سیک عدالت سے کی جا سکتی ہے اب میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں جس سے بات آپ کو کلیر ہو جائے گی مسٹر اے کسی جائدات کا تحایات کرائے دار ہے جو اس کے بعد اس کے وارس بی کو ملنے والا ہے لیکن مسٹر اے جو ہے وہ مسٹر سی کے ساتھ اس جائدات کو یعنی اس جائدات کا پوزیشن وہ فروف کر دیتا ہے اگرچہ سی کو اے اور بی کے معاہدے کا پتہ ہے کہ یہ اس کا بینفیشری ہے یا یہ اس کا ریمینڈر ہے یا اس کا پاسمانگان ہے اور یہ پراپرٹی اس کی تحایات کے بعد یہ مسٹر بی کو ملنی ہے لیکن مسٹر اے جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر وہ سی کی ساتھ کوئی معاہدہ کر کے وہ یہ پراپرٹی اس کو منتقل کر دیتا ہے لیکن سیل مکمل ہونے کے پہلے یا ٹرانسفر کمپلیٹ ہونے سے پہلے اگر اے مر جاتا ہے اب مسٹر سی جو ہے وہ مسٹر بی کے خلاف یہ جو ریمینڈر ہے یا جو پاسمانگانہ ہے پاسمانگان کے اندر آتا ہے مسٹر بی اس کے خلاف مسٹر سی جو ہے مسٹر بی کے خلاف عدالت سے سپیسیفک پرفارمس کے ڈگری حاصل کر سکتا ہے اب اس کے اندر میں نے چوتھی چیز جو بتائی ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک پبلک کمپنی نے کوئی معاہدہ کیا ہے اور معاہدہ کے بعد کچھ عرصہ وہ معاہدہ چلا اور اس کے بعد وہ پبلک کمپنی جو ہے وہ بیٹھ گئی یا کسی دوسری پبلک کمپنی کے اندر وہ زم ہو گئی یا اس کے اندر مرج ہو گئی اور ان کے بعد جو نئی کمپنی آئے گی جو ان کے ادغام سے پیدا ہو گئی اس کے مرجر سے جو نئی کمپنی پر ڈیوس ہو گی اس کمپنی کے خلاف بھی آپ سپیسیفک ریلیف کا عدالت کے اندر سیکھ کر سکتے ہیں ڈگری حاصل کر سکتے ہیں اپٹین کر سکتے ہیں اس کے بعد انہوں نے پانچویں بات یہ کی ہے کہ جب کسی پبلک کمپنی کے جو فاؤنڈر ہیں یا اس کے جو پرموٹر ہیں انہوں نے اس پبلک کمپنی کے ایٹ تی ٹائم آف اسٹیبلشمنٹ آف سچ پبلک کمپنی ایپ دے ایپ ڈیسائیڈ ایپ ڈیسائیڈ ایپ ڈیر میمبرانڈم آف ایسوسییشن آر آرٹیکل آف ایسوسییشن ہے کہ The company or the director of the company would be entitled to make a contract with somebody else تو اور ان وہ contract کر بھی سکیں گے اور ان کے ان کے ساتھ بھی contract کر سکیں گے یعنی کمپنی کے ساتھ بھی contract ہو سکے اور کمپنی کسی دوسرے بندے کے ساتھ بھی contract کر سکے گی اور اس کو اگر اس کو انہوں نے وہ منظور کیا ہوا ہے اس طرح کا کوئی قانون اپنے آرٹیکل آف ایسوسیشن کے اندر تو پھر اس کمپنی کے خلاف اگر آپ specific performance کی کوئی degree سیکھ کرنا چاہتی ہیں تو پھر اس کے خلاف بھی specific performance کے degree عدالت جاری کر سکتی ہے تو دوستو اس کے اندر میں آپ کو بالفاز دیگر یوں سمجھانا چاہتا ہوں یا ایکسپریس کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اپنے آپ کو subsequent title کے تحت claim کرتے ہیں کسی property کا subsequent title claim کرتے ہیں یا اپنا دعویدار اپنے آپ کو سمجھتی ہیں یا جو لوگ in real sense ہوتے بھی ہیں اب جیسے میں نے اپنی ذاتی مثال دی کہ میں اپنے فادر کا وہ جو ہے سبسیکوینٹ اونر ہوں property کا یا سبسیکوینٹ title جو ہے وہ میرے نام بنے گا یا جو لوگ لیز کی اوپر بیٹھے ہوتی ہیں جن لوگوں نے لیز کی ہوتی ہے ان کے وارث ہیں جو ایتے ہیں اگر مار جاتے ہیں اگر پچیس سال کے لیز ہے اور اس میں کسی ایک پارٹی مار جاتی ہے تو اس کا جو وارث ہے جو اس کا اندر possession جس کو لیز ملے ہوئی ہے یا لیزی جو ہے وہ سبسیکوینٹ title اور ہوتا ہے تو ان لوگوں کے خلاف اس section کے اندر بتایا گیا ہے کہ جو سبسیکوینٹ title ہرڈر ہوتی ہیں ان کے خلاف بھی بزریاد دالہ سپیسفیک پرفارمس کی جا سکتی ہے تو دستو میں سمجھتا ہوں میرے آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آگئی ہوگی اگر آپ کا کوئی question ہے کوئی query ہے تو آپ مجھے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں اگر سمجھ آگئی ہے تو آپ کو اس کو شیئر کریں اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ لوگ سے اجازت چاہوں گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اور آپ کو سکتے ہیں